حمیدہ کے والد میرے ابو کے دور کے کزن تھے شادی بیعہ میں ان سے سامنا ہوتا تو دعا سلام ہو جاتی تھی جب حمیدہ نے ایفے کے بعد سی ٹی سی کی سندھ حاصل کر لی اسے ملازمت کی تلاش ہوئی میرے بھائی سبحان ایک دیہات سکول میں ماسٹر لگے ہوئے تھے حمیدہ کے والد نے میرے ابا جان سے کہا کہ سبحان سے کہو کسی گرل سکول میں ٹیچر کی سیٹ حالی ہو تو اس کے لیے کوشش کریں کہ سبحان بھائی کو کلرک نے بتایا کہ ایک سیٹ حالی ہے بھائی نے والد کو بتایا انہوں نے سفارش پر یہ سیٹ حمیدہ کو دلوا دی وہ سکول جہاں حمیدہ نے جانا تھا شہر سے آگے کسی دہات میں تھا وہاں کسی سواری کا جانا مشکل تھا اس کا ایک ہی حل تھا اس کا اسی دہات میں رہائش کا بندبست ہو جائے جہاں سکول تھا سبحان بھائی شہر کے بھائی سکول میں ٹیچر لگ گئے تھے مسافت سے بچنے کے لیے انہوں نے وہی قرائے کا گھر لے لیا اب حمیدہ کا مسئلہ تھا اس کے والد نے سبحان سے کہا کہ حمیدہ کی رہائش کا بندبست کر دے بھائی سبحان نے علاقے کے نمبردار سے بات کی گرڈ سکول میں دو کوارٹر عملے کے لیے حالی پڑے تھے ان میں سے ایک حمیدہ کو دے دیا گیا سکول کی مائی نے اس کے ساتھ رہائش احتیار کر لی تاکہ وہ اکیلی نہ ہو حمیدہ جب پہلی بار سکول آئی تو وہ والد کا ہاتھ لائی جس میں لکھا کہ میری بیٹی کی پہلی جوائننگ ہے اس کو پڑھانے کا تجربہ نہیں ہے آپ کو اس کی مدد کرنی ہوگی بھائی کو ہتھ ملا تو حمیدہ کے گھر گئے دستک دی سکول کی چپراسن دروازے پر آئی بتایا کہ میرا نام سبحان ہے حمیدہ میرے عزیز کی بیٹی ہے حمیدہ نے سبحان کو بیٹھنے کا کہا حمیدہ بولی مجھے پڑھانے کا تجربہ نہیں ہے آپ سے ہدایت لینا چاہتی ہوں بھائی نے اس کو ہدایات دیں بنیادی باتیں سمجھائیں ریجسٹر پر حاضر لگانے کا طریقہ بتایا اس دن بھائی نے اس کو پہلی بار دیکھا تھا وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی مگر ادائیں اچھی اور ہسنے کا انداز خوب تھا بھائی نے اس کے ساتھ مختاد رویہ احتیار کر لیا کہ وہ واقفکار کی بیٹی ہے وہ اکثر بھائی کو بلاتی عزت سے بٹھاتی سبحان بھائی نے اس کے ساتھ وہی رویہ رکھا جو استاد کا اپنے شگرد کے ساتھ ہوتا ہے اب وہ بھائی کو بلاتی اور عزت سے بٹھاتی اب وہ بھائی کو بلاتی اور عزت سے بٹھاتی وہ ہمارے گر طوفے بجواتی جب ملاقات ہوتی بہانے سے بھائی کی شادی کی بات چھیر دیتی سبحان بھائی نے اپنا رویہ سرد کر لیا وہ میوس ہو گئی اور بہانے سے بلوانہ چھوڑ دیا آج بہت دن گزر گئے بھائی ایک دن اس کی طرف گئے ایک پروسن کے گھر میں ٹی وی پر گانے کی آواز سنائی دی حمیدہ نے کہا ایک پگلی کو کیا حبر دل توڑنے والوں کو کسی کی پرواح نہیں ہوتی اس کا مطلب سبحان سمجھ گیا اس نے کہا تم پڑی لکھی ہو کیسی باتیں کر رہی ہو سمجھ جاؤ تمہاری زندگی کا احتیار تمہارے والدین کے ہاتھ میں ہے کوئی روگ لگا بیٹی تو پشتاؤ گی بھائی کی بات کا نجانے کیا اثر ہوا بولی ماسٹر صاحب آپ جس بات سے آ رہی ہیں میری بات کا غلط مطلب لے لیتے ہیں اس دن کے بعد بھائی نے اس کے پاس چانہ چھوڑ دیا سوچا اس کا حیال رکھنا بیکار ہے جب تک چوٹ نہیں کھائے گی نہیں سمجھے گی چند دن بعد بھائی ڈا کھانے گئے وہ دیکھ کر حیران ہو گئی حمیدہ پوسٹ ماسٹر کے سامنے کرسی پر بیٹی ہے اور چائے پی رہی ہے سبحان کو دیکھ کر گبرا گئی اور امارت سے نکل گئی بھائی نے بلال سے پوچھا یہ کیوں آئی تھی کیوں آپ کو اس کا آنا اچھا نہیں لگا ہم یہاں اپنے شہر سے دور اکیلے پڑے ہیں دل بہلانے کو کچھ سمان چاہیے سبحان بھائی کو اس کی یہ بات بڑی لگی جواب دیا مزے کرو میرا اس لڑکی سے کیا واسطہ اپنی مرضی کی مالک ہے تب ہی وہ بولا بھائی وہ اپنا آرڈر وصول کرنے آئی تھی اس واقعے کے بعد حمیدہ کے والد نے بھائی کو بلایا ان کی حالت بڑی تھی وہ بولے بیٹا حمیدہ گھر آئی تھی اور بتایا وہ دفتر جا رہی ہے لیکن صبح کی نا لوٹی رات ہو گئی ہے آفس گیا تھا آفس بند تھا رات کو گھر نہیں آئی میں نے رشتہ دار کو فون کیا سکول سے پتہ کروایا وہ وہاں بھی نہیں پہنچی تو اور کدھر گئی فکر سے مر رہا ہوں آج اتوار ہے تو دفتر بھی بند ہے تم کو پتہ ہے تو بتاؤ بھائی نے لاعلمی کا اظہار کیا دوسرے دن شام کو حمیدہ کے والد نے بھائی کو فون کر کے بتایا حمیدہ اپنی ہیڈ میسٹریس کے ساتھ ملتان چلی گئی تھی واپس آ گئی ہے بھائی کو دال میں کچھ کالا لگا بھائی نے کہا پریشان نہ ہوا کریں کوئی بڑا کام ہوگا جواب دیا بیٹا زمانہ خراب ہے ہزار اندیشیں رہتے ہیں بھائی نے سوچا اس کا پتہ کروں انہوں نے سکول اور ایڈوکیشن آفی سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ نہ وہ دفتر گئی نہ ملتان گئی سوچا وہ غلط رہ پر نکل گئی ہے میرے کہنے پر بھائی خمیدہ سے ملے وہ ہیڈ میسٹریس کو بتا چکی تھی ماسٹر سبحان میرے عزیز ہے کہا سچ بتاؤ کہاں تھی ورنہ تمہارے والد کو بتا دوں گا تم جھوٹ بول کر سکول سے گائب رہتی ہو ماسٹر صاحب اب واقعی شریف آدمی ہے میں غلط سوچوں کا شکار ہو گئی تھی مجھے لگتا تھا میرے والدین کو میری شادی کی فکر نہیں سوچا کب تک نوکری میں عمر ضائع کروں گی انہی سوچوں میں پریشان ہوں کہ ایسا قدم اٹھایا اب رسوائی اور پچھتاوہ میرا پیچھا کر رہے ہیں بلال کے پاس بیٹی تھی آپ نے مجھے دیکھا تو ہوگا بلال نے مجھے آرڈر وصول کرنے بلایا تھا چاہیے تو تھا کہ میں آپ کو اس پارے میں بتاتی لیکن خود چلی گئی کیونکہ بلال کا دوست مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے جب میں وہاں گئی اس نے کہا میں آپ کی رقم آپ کو دے سکتا ہوں لیکن دانش آپ کے ساتھ ضروری بات کرنا چاہتا تھا اس نے مجھ سے کہا وہ برابر والے کمرے میں بیٹا ہے آپ کی مرضی اس سے بات کریں یا نہ کریں میں برابر والے کمرے میں گئی وہاں دانش بیٹا تھا مجھے دیکھ کر کہنے لگا خدا کے لئے خفا مت ہونا تم مجھے اچھی لگتی ہو تم پڑی لکھی ہو تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں نے تمہارے والد سے پوچھا تھا انہوں نے کہا تمہاری منگنی تمہارے بچپن میں کر دی گئی ہے یہ سچ ہے کہ نہیں ہوئی اببہ کو تمہارا رشتہ قبول نہیں ہوگا اس لئے ایسا کہا تم میرا ساتھ دو ملتان میں اچھا سا جنرل سٹور کھو لوں گا ہماری زندگی اچھی گزرے گی میں نے اس کی باتوں کا بڑا نہ منایا کیونکہ بطور جیون ساتھی مجھے کسی اچھے انسان کی تلاش تھی وہ شکل و صورت سے بھی اچھا تھا ہماری ہتو کتابت شروع ہوئی اور ہم ملنے لگے ایک دن اس نے مجھ سے کہا ملتان چلے میں اس کے ساتھ چلی گئی وہ مجھے اپنے دوست کے گھر لے گیا کہنے لگا اچھا موقع ہے کل صبح ہم عدالت جا کر نکاح کر لیتے ہیں میں اس کی باتوں میں آ گئی میں بہت گبرائی ہوئی تھی دانیش اپنے دوست کے ساتھ برابر والے کمرے میں بیٹا ہوا تھا جب کافی دیر تک وہ نہیں آیا تو میں نے دروازے پر کان لگائے اس کا دوست اس کو رکم دے رہا تھا وہ کہہ رہا تھا میں نے تمہارے لیے جان جکھم میں ڈال کر یہ کھیل کھیلا ہے تم مجھے اتنی کم قیمت دے رہے ہو حمیدہ کو کسی نے چھوا تک نہیں مجھے پولیس سے حطرہ ہے اور اس کے ورسہ سے بھی تم مجھے اتنی رقم دو گے تو میں اسے تمہارے حوالے نہیں کروں گا مجھے اتنی رقم دو کہ میں دبائی چلا جاؤں کتنی رقم لینا چاہتے ہو کم از کم دس لاک نہیں چار لاک کافی ہیں ان کی باتیں سن کر میرے خوش ار گئے دانیش نے میرے ساتھ کتنا برا دھوکہ کیا دھوکہ نہیں بلکہ ظلم کہنا چاہیے سوچا مکان کے سہن میں جو سیری پڑی ہے اس پر چڑ جاؤں باہر کود جاؤں گی مگر وہ لوہے کی بھاری سیری مجھ سے کہاں اٹھائی جانی تھی میری آواز بلند ہونے سے مجھ کو پکر لیتے میں کمڑے میں پڑی چار پائی پر لیٹ گئی اندر سے کنڈی لگا لی ساری رات سوچتی رہی دانیش نے دروازہ بجایا لیکن میں نے نہ کھولا اس کے دوست نے کہا شور ہوا تو پروسی جاگ جائیں گے سو گئی ہے میں کہاں سوئی تھی صبح یہ دونوں ناشتے کا بندبست کرنے چلے گئے میں نے موکہ جانا وہ باہر سے دروازہ بند کر گئے تھے میں نے دیوار کے پاس سہن میں آ کر درہت کا جائزہ لیا جو انچا نہ تھا تھوڑی سی کوشش کے بعد اس پر چرنے میں کامیاب ہو گئی راستہ بھی ناملوم تھا ادھر ادھر دیکھا سامنے چھوٹی سی تنگ گلی میں چلی گئی وہاں دیکھا تو گورنمنٹ سکول تھا صبح کے ساڑھے چھے بجے کا ٹائم تھا گیٹ کھلا ہوا تھا ہمت کر کے سکول میں جاگوسی وہاں کوئی نہیں تھا ایک ماہی صفائی کر رہی تھی میں نے کہا کوئی ہے وہ بولی میں ہوں استانیہ ساڑھے ساتھ بجے آئیں گی آپ کون ہیں میں دوسرے شہر سے آئیں ہوں استانی ہوں تمہاری ہیڈ میسٹری سے ملنا ہے اس نے کہا وہ ساڑھے آٹھ بجے آئیں گی ان کا گھر کتنی دور ہے ان کا گھر کتنی دور ہے یہاں سے دور نہیں برابر والی گلی میں ہے میں نے کہا مجھے لے چلو اس نے چادر لپیٹی اور میرے ساتھ چلی گئی سات منٹ میں ہم وہاں چلے گئے میں نے کہا میں فلان دے ہاتھ میں تائنات ہوں کام سے یہاں آئی تھی اور ایک مشکل میں فس گئی ہوں مجھ کو اڈے تک پہنچا دیں وہ بولی مو دھو ناشتہ کرو میں تمہیں پہنچا دیتی ہوں اس نے چپڑاسی سے رکشہ لانے کا کہا ٹکٹ کی رقم اس کو دی جب ہم اڈے پر گئے ویغن تیار تھی میرے بیٹھتے ہی چل پڑی اور سلامت گھر آ گئی ماسٹر صاحب آپ سچ کہتے ہیں اعتبار کرنا ہماکت ہے میری قسمت اچھی کہ اللہ نے میرے ماں باپ کی لاج سلامت رکھی اگر میں آپ کی نصیحت سن لیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا حمیدہ کی رداد بھائی کی زبانی سن کر میں اور امی دنگ رہ گئے سچ ہے مرد ہی مرد ذات کو عورت کی نظر سے گرا دیتے ہیں شادی کا وقت مقرر ہے شادی ایسے نہیں ہوتی جیسے حمیدہ کرنے چلی تھی اپنے والدین پر بھروسہ رکھو امی نے بھی حمیدہ کو سمجھایا خدا نے جلد ہی رحم کیا حمیدہ کے لیے اس کے والدین کو اچھا رشتہ مل گیا اور اپنے گھر چلی گئی ہم نے شکر کیا کہ یہ بات نہیں کھلی ورنہ اس کی رسوائی ہو جاتی اگر اس کے شوہر کے کانوں تک یہ بات پہن جاتی تو حمیدہ کی زندگی برباد ہو جاتی ناظرین کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ